ہلو گائز بات کرنے والے ہیں یہاں پر پرویش رمیسٹرہ اور اولکا گپتہ کے بارے میں جیسا کہ آپ جان دی ہوں گے پرویش رمیسٹرہ اور اولکا گپتہ کی جوڑی نظرائی بنی چاہو ہمڈی لیولی شو میں جہاں پر اس جوڑی نے بہت زیادہ کمال کیا ہے لوگوں کو بنی اور یوان دونوں کی جوڑی نظرائی تھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا یوان کا کیریکٹر یہاں پر پرویش رمیسٹرہ نے پلے کیا تھا سو آپ کو بتاتے ہیں جوڑی کو جس طرح سے پیار ملا ہے لوگ اسی طریقے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں سو کے سیزن ٹو کی لوگوں کو امید نہیں تھی کہ شو اتنی جلدی آف ایڈ چلا جائے گا کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا شو اور جو شو کی فین فالوئنگ تھی یعنی جو شو کے فینس تھے ٹرولی فینس وہ لگا تھا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ شو آف ایڈ نہ جائے اور جو آف ایڈ چلا ہی گیا ہے تو سیزن ٹو کی ڈیمانڈ چل رہے ہیں سو آپ کو بتاتے ہیں اتنی جلدی سیزن ٹو آنے والا نہیں ہے کیونکہ کچھ خاص کمال نہیں کیا تھا سوڑنے ٹی آر پی میں ادروایز یہ شو آن ایر ہوتا آج بھی جیسے کی پانڈیا شو ہے انپما ہے اور یہ سب تو اسٹرہ پلس جو ہے ہائیس ٹی آر پی چاہتا ہے اپنے شو سے یہی وجہ ہوتی کی جو ہائیس ٹی آر پی لے کر آئے گا تو وہ لانگ ریننگ شو رہتا ہے ادروایز شو کو آف ایر کر دیا چاہتا ہے تو ایسے میں اس شو کی اگر بات کریں تو آپ کو شو کا سیزن ٹو کب دیکھنے کو ملے گا یہ تو نہیں بولا جا سکتا ہے پر ہاں آپ کو یہ جوڑی ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر آپ لوگوں کی ہائی ڈیمانڈ رہتی ہے تو آپ جانتے ہوں گے جو جوڑی فیوریٹ رہتی ہے جس طرح سے اسٹا پلس پر ہی نظر آیا تھا دیبت ماشا اور کرنویر شرما کا شو یعنی شورے اور انوکھی جو کی چھ مہنے تک ہی ہونے رہا تھا اسے کچھ خاص ٹی آر پی نہیں آئی تھی جت وجہ سے اس کو بھی آفئر کر دیا گیا پر جوڑی اتنی زیادہ کمال کی رہی کہ اس کو بیک ٹو بیک ان کے سانگ ریلیس کیے گئے میوزک آل بم ان کے آئے اور لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ پسند کیا کیونکہ وہ جوڑی لوگوں کے دلوں پہ بیٹھی ہوئی تھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے سو یہی وجہ رہی کہ میوزک آل بم میکرز کو لے کر آنا ہی پڑا اور ایک نہیں ایک کے بعد ایک تو ایسے میں اگر اس جوڑی کے ڈیمانڈ رہتی ہے تو آپ کو پرویشٹ میسرہ اور رول کا گپتہ کی جوڑی بھی ایک ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈیلی سوٹ کی ذریعہ ہی دیکھنے کو ملیے